اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے سے یہ مت کہیں کہ دیوار پر نقش و نگار بنا کر اسے گندہ مت کرو بلکہ کہیں پیپر پر یہ نقش و نگار بناو جب بنا لوگے تو ہم اسے دیوار فریج یا تختے پر سجائیں گے بچے سے ایسے نہ کہیں کہ نماز پڑھو ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤگے بلکہ کہیں کہ آؤ اکھٹے ایک ساتھ نماز پڑھیں تاکہ ہم جنت میں بھی اکھٹے ہو جائیں بچے سے یہ نہ کہیں کہ اٹھو اور اپنا کمرہ صاف کرو کیا جنگل بنا رکھا ہے بلکہ یہ کہیں کہ بیٹا کیا کمرے کی صفائی میں کوئی مدد چاہیے کیونکہ تم تو ہمیشہ صفائی اور صلیقے کو پسند رکھتے ہو بچے سے یہ مت کہیں کہ کھیل پوچھ چھوڑو پڑھائی کرو پڑھائی بہت اہم ہے بلکہ کہیں کہ اگر آپ نے آج پڑھائی جلدی مکمل کر لی تو میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی یا ایسا کسی بھی سرگرمی کا حوالہ دیں جو اسے پسند ہو بچے سے یہ نہ کہیں اٹھو اور داد برش کرو میں تمہیں حکوم دے رہی ہوں بلکہ کہیں کہ میں تم سے بہت خوش ہوں اس لئے کہ تم ہمیشہ میرے کہے بغیر دانس صاف کر لیا کرتے ہو بچے سے یہ نہ کہیں کہ بائے کروٹ مت سویا کرو بلکہ کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا ہے کہ ہم دائیں کروٹ سویا کریں بچے سے مت کہیں کہ چاکلٹ نہ کھایا کرو تاکہ داتوں میں کیڑا نہ لگے بلکہ کہیں کہ میں نے دن میں ایک بار چاکلٹ کھانے کی اجازت اس لئے دی ہے کہ میں جانتی ہوں تم بہت سمجھدار ہو اپنے داتوں کی صفائی کا خوب خیال لگتے ہو یاد رکھئے کہ ہر ہر لف اور ہر کام جو آپ کرتے ہیں وہ بچے کو بے حق متاثر کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کی صیرت و اخلاق بلکہ آپ کا اپنا ہی عکس ہے مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ